چھوٹی چھوٹی چیز پکڑی جائے گی بہت اوقات بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں پتا ہوتا یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو علماء اکرام نے شیخ بھائی نے انہوں نے بھی بیان کی کتابوں کے منازل آخرہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت آتھرنٹیک پائے جاتے ہیں مطلب ایک شخص کی کبر میں وہ کچھ واقعہ تو لانی ہے کچھ دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کبر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھی کبر ہے باغ ہے اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو کیا ہو بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا کہا میرے پاؤں میں ایک جو بچھو ہے مجھے کاٹتا ہے کہا اتنا سب کچھ شئی ہے کہا ہاں یہ مجھے کاٹتا رہے گا قیامت تک کاٹتا رہے گا کبر میں یعنی باغ میں رہ رہا ہے کبر اچھی ہے سب کچھ ہے مگر ایک بچھو کاٹ رہا ہے تو کہاں کیا ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں کہاں میرے فلانے دوست سے جو ہے وہ اس کے گھر گیا تھا اور اس کی ایک نائف چاکو وہ خوبصورت تھا میں نے بغیر اس سے پوچھے چھپا لیا اور میں گھر لے آیا اب اس کی کتنی پرائس ہے وہ زمانے میں بھی اس کی کوئی بہت پرائس تو نہیں ہوگی لے آیا اور یہ وہ نائف ہے جو میں نے چوری کی تھی یہ قیامت تک وہ بچھو بناوا ہے یہ مجھے کاٹتا رہے گا کہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں کہاں اگر جاؤ میری وائف سے کہاں وہاں پڑاوا اس کو جا کر معافی مانگو اس کو دے دو مجھے معاف کر دے ہدا ہو جائے اس طرح ایک عالم دین اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں سب کچھ شئی ہے لیکن ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں کہاں بابا یہ ہونٹوں پر کیا ہے آپ کے کہاں کیونکہ میں ایج میں آپ کی مدر سے بڑا تھا تو جو بھی میں کہتا تھا وہ کچھ کہتی تو تھی نہیں مجھے لیکن میں ان کو ایسے ورڈ ایسے چیزیں استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تقلیف ہوتی لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں اور یہی چیز اس قبر میں قیامت تک میرے ہونٹوں میں زخموں کا نشان تھا ہم تو اپنی بات میں کیر بھی نہیں کرتے کوئی جملہ کسی کو پھیک دیا مزاق میں دو تین دوست بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک کا مزاق بڑھاتے رہتے ہیں کیا فتہ اس کا دل ٹوٹ جائے کمیونٹی میں کسی کے ساتھ ہم کچھ کہہ دیں اس کا دل ٹوٹ جائے اور یہ بات مزاق باز وقت انسان مزاق کر رہا تھا ہے سب جو کر رہا ہوتا ہے لیکن سم ٹائم اٹس کنٹینیو سم ٹائم اٹس سمون اور جب اس کا دل ٹوٹے گا یہ چیز عالم پر زخم ہے آپ کے لئے مسئیبت کا باعث بن جائے گی